دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو برقہ کبھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا یہ بات ثابت کی ڈیرہ اسمائل خان کی صابحہ شیخ نے جنہوں نے شعبہ صحافت کا انتخاب کیا اور ناقدین کے موں بند کر دیا پشاور سے کامران علی رپورٹ کریں گے برقہ جنلسٹ میں آپ سب کو خوشاندیت کہتی ہوں اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ دیہات میں آئیے آپ کو ملواتے ہیں ڈیرہ اسمائل خان کی صابحہ شیخ سے جنہوں نے عوام تک سچ پونچانے کی ٹان لی جیہاں انہوں نے وطن کی خدمت کے لیے شعبہ صحافت کا انتخاب کیا ڈیرہ اسمائل خان سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں پہ برقے کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک لڑکی باہر جائے اور فیلڈ میں کام کرے میں نے صحافت اپنی شوق سے کی تھی تو اس وقت جب میں صحافت کر رہی تھی میری امی نے مجھے کہا تھا کہ تم جو بھی پڑھو گی تو لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ آگے جا کے اسی چیز میں تم نے کام بھی کرنا یہ نہیں کہ پڑھو اور ٹائم پاس کرو باپردہ صابحہ شیخ نے اب لا غیامہ میں ماسٹرز کیا تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ برقہ ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا لیکن صابحہ نے ثابت کر دیا کہ برقہ تو تحفظ ہے عزت ہے اور باعث افتخار بھی سینئرز نے کہا کہ اگر تم پردہ کرتی ہو تو پھر اس فیلڈ میں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر کام آپ اپنے کلچر اور ویلیوز کو ساتھ رکھتے ہوئے کریں تو وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے بنیزبت اس کے کہ آپ اپنے کلچر کو بلکل بھول جائیں صابحہ شیخ اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیتی ہے اور خواتین سمیت معاشرے کے ہر طبقے کے مسائل اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کرتی ہے کیمرمن عادلزادے کے ساتھ کیمران اللہ آج نیوز پشاور